دیئر فیلکانز السلام علیکم فائیو کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے فائیو کلاس تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ سے کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج ہمارا لیکچر نمبر ہے ساتھ جلدی سے اپنی حدو کی بوک اوپن کر لے پیارے بچوں سب نے اپنی بوک اوپن کر لی ہم نے لیکچر نمبر سات میں سبق نمبر گیارہ مل جل کر ہم کام سواریں کی مشک کرنی ہے مشک میں سب سے پہلے ہے الفاظ معنی سب سے پہلا الفاظ ہے پیشہ کام روزگار اس کے بعد ہے خود اتمادی اپنی ذات پر بروسہ اس کے بعد ہے تعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا اہد کرنا وعدہ کرنا نقشہ نفیس نقشہ بنانے والا حکیر چھوٹا یا بے قدر پیارے بچوں یہ آپ کے الفاظ معنی تھے جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی کوپی پر بھی لکھنے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف سب سے پہلا سوال ہے کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے پیارے بچوں کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد باعزت طریقے سے روزی کمانے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے ہیں اس کے بعد ہے زندگی گزانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مدد مانگنی پڑتی ہے کیونکہ ہر ایک کا پیشہ الگ ہوتا ہے ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے سے وہ ایشیا خرید سکتا ہے پیارے بچوں ہم دو ہی سوال کریں گے لیکچر نمبر ساتھ میں آپ نے دو ہی سوال اچھے سے یاد کرنے ہو سات الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں میں نے یہ سوال لکھیں اپنے کوپی پر میں آپ کو وہاں سے بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سبق نمبر گیارہ انوان مل جل کر ہم کام سواریں سوالات کے جواب دیں اس کے بعد ہے سوال نمبر ایک کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کا بنیادی مقصد باعزہ طریقے سے روزی کمانے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مدد مانگنی پڑتی ہے کیونکہ ہر ایک کا پیشہ الگ ہوتا ہے ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے سے وہ ایشیا خرید سکتا ہے پیارے بچوں تو یہ دونوں سوال آپ لوگ اپنی کوپی پہ نوٹ کریں گے پیارے بچوں تو اب آپ اپنی ڈائری اوپن کر لیں آپ نے ساتھ ہی میرے ڈائری لکھنی ہے پیارے بچوں تو آپ نے اپنی ڈائری اوپن کر لی آپ کی ڈائری ہے آج سبق نمبر گیارہ مل جول کر ہم کام سمواریں کے الفاظ مائنی اور دو سوال یاد کرنے ہیں پیارے بچوں تو یہ آپ کی ڈائری تھی آپ نے اپنی ڈائری کو اچھے سے نوٹ کرنا ہے ہم لیکچر نمبر آٹھ میں ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ یاد کرنے ہیں موسیقی